سو میتھی دانہ یعنی فینو گریک آج کل بہت زیادہ چل جام ہے یہ کھانے میں کڑوا ہوتا ہے ایک طرح کا مسالہ ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے دیکھے گئے ہیں میتھی دانہ آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے میتھی دانہ کا پانی پینے سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں وہ بھی بات کریں گے اور میتھی دانہ کا پانی کیسے بنایا جائے میتھی دانے میں انٹی آکسین انٹی انفرامیٹری پروپٹیز تو پائی ہی جاتی ہیں اس کے علاوہ پوٹیاشیم سوڈیم وائٹامین ڈی وائٹامین سی اور فائبر بھی اچھت ماطرہ میں ہوتا ہے چلیے بات کرتے ہیں میتھی دانا کا پانی پینے سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں دوستو سب سے پہلا اس کا فائدہ ہے آپ کے پاچن کے لیے اگر آپ کا پاچن صحیح نہیں ہے تو اس میں فائبر اچھت ماطرہ میں پائے جاتا ہے اور ایسے تتو پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے دیجیسٹیو سسٹم کو آپ کی پاچن کریا کو اچھا کرتے ہیں اگر آپ کو کبز کی تکلیف رہتی ہے تو اس ٹول کو سٹوف کرتا ہے جس سے کبز کی تکلیف نہیں رہتی اور پاچن بڑھیا رہتا ہے کہتے ہیں کئی بیماریاں ہمارے پاچن سے ہی شروع ہوتی ہیں جیسے کی وزن اگر آپ کا وزن زیادہ بڑھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا پاچن بھی خراب ہوتا ہے اگر آپ کا پاچن صحیح ہوگا تو ویٹ لاز کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی یہ آپ کے پاچن کو تو صحیح کرتا ہے ساتھ میں فائبر بھی پائے جاتا ہے جو کی باڈی کے لیے بہت زوری ہے تو اگر وزن گھٹانا چاہتے ہیں تب بھی یہ بہت بڑیہ فائدہ دیتا ہے دوستو میتھی دانا کا پانی آپ کے ہارڈ کے لیے بھی فائدہ مند رہتا ہے اس میں ایسے انٹی آکسینٹ پائے جاتے ہیں انٹی انفرامیٹری پروپٹیز پائے جاتے ہیں جو کی باڈی سے کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں اگر باڈی میں خراب کولیسٹرول بن رہا ہے آج کل یہ کولیسٹرول کی سمسیہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کولیسٹرول کو بیلنس کرنے کے لیے اس کا سیون کیا جاتا ہے دوستو میتھی دانا کھانے میں بہت کڑوا ہوتا ہے اور اس میں ایسے گن پائے جاتے ہیں جو کی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں اگر آپ شیگر کے پیشنٹ ہیں انسولین آپ کا ایم بیلنس رہتا ہے یا پھر بہت بڑھ جاتا ہے تو یہ بلڈ کلوسکوز کو کم کرتا ہے اور انسولین کو بیلنس کرنے کا کام کرتا ہے دوستو جیسا میں نے شروع میں بتایا ہے کہ میتھی دانا میں انٹی آکسینٹ پائے جاتے ہیں انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز پائے جاتے ہیں تو یہ آپ کے سکن کے لیے بہت زیادہ فائدمند ہے جن لوگوں کی توچہ صحیح نہیں ہے توچہ پر پیمپل وغیرہ ہو جاتے ہیں شریر پر پیمپل ہو جاتے ہیں تو اس میں جو انٹی آکسینٹ پائے جاتے ہیں وہ پیمپل وغیرہ کو دور کرتا ہے اور توچہ کو گلوئنگ بناتا ہے دوستو میتھی دانا کھانا یا پھر میتھی دانا کا پانی پینا محلاؤں کے لیے بہت زیادہ فائدمند ہوتا ہے جن محلاؤں کے ستن کا آکار چھوٹا ہے بریسٹ کا آکار چھوٹا ہے اور بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر صحیح کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑیہ فائدہ دیتا ہے یہ آکار کو صحیح کرتا ہے اور باڈی شیپ میں لانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کی ایمیونٹی کم ہے بہت زلدی بیمار ہو جاتے ہیں تو ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے بھی اس کا سیون کیا جا سکتا ہے اس میں ایسے تطو پائے جاتے ہیں جو کی زلدی بیماری نہیں لگنے دیتے اور انفیکشن وغیرہ سے بھی بچاتے ہیں دوستو میتھی دانا آج کل بالوں کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں بال روکے سکے ہیں تو بالوں کی ڈینڈرف وغیرہ اور بال جھڑنے کی سمسیہ سے بھی یہ نزاد دلاتا ہے اگر آپ میتھی دانا کا پیسٹ نہیں لگا سکتے بالوں میں تو میتھی دانا کا پانی سے بال دھوئیے تب ہی آپ کو اچھا فائدہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ مہیلا ہے اور چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی مہیلا ہے اور دودھ کی کمی ہے تو دودھ کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور دودھ کی بڑوتری میں فائدہ دیتا ہے اگر آپ کے جوائنٹس پین ہوتے ہیں پیٹھ درد ہے جوڑوں میں درد ہے تو اس میں انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کی جوڑوں کی درد کو دور کرنے کا کام کرتا ہے تو جوڑوں کے لیے تو رام بان عوشدی سے مانا جاتا ہے شروع سے ہی اگر آپ کے پیٹ میں ایسیڈیٹی وغیرہ ہو جائے تو یہ پاچن کے لیے بڑیہ ہوتا ہے پاچن کے لیے ٹھیک تو کرتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسیڈیٹی کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے میں بھی فائدہ دیتا ہے دوستو میتھی دانا کا پانی جو ہے محلاؤں کے پیریٹس میں بھی فائدہ دیتا ہے پیریٹس کی وجہ سے جو تھکان وغیرہ ہوتی ہے یا پین ہوتی ہے موڈ سوئنگ ہوتا ہے ان سبھی پرابلم سے نزاد پانے کے لیے بھی میتھی دانا کا پانی پینہ فائدہ مند مانا گیا ہے تو اتنے زیادہ فائدے ہیں میتھی دانا کا پانی پینے کے اور ہم بات کرتے ہیں کہ میتھی دانے کا پانی آخر کیسے بنایا جائے دوستو کچھ لوگ تو اوبال کے بناتے ہیں اگر آپ اوبال کے نہیں بنانا چاہتے ہیں تو ایک چمچ میتھی دانا لے لیں اور اسے ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اسے رات کو بھگویں اور دس بارہ گھنٹے تک بھیگا رہنے دے اور صبح کھالی پیٹ پینے تب ہی آپ کو اچھا فائدہ دیکھنے کو ملے گا اور بچے ہوئے جو میتھی دانا ہے اسے آپ پینکے نہ اسے آپ پیسٹ بنا کے بالوں پر لگا سکتے ہیں تو یہ سارے فائدے ہیں پیئے ہیں ریگولر پینے کی زورت نہیں ہے کئی بار ریگولر چیزیں سوٹ نہیں کرتی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کسا شیئر کیجئے Thank you, thank you so much